بھارتی ٹیم بھارت پاکستان کے دگجوں نے بھوشیوانی کرتے ہوئے کس ٹیم کو ورلڈ کپ میں جیت کا پربل دعویدار گھوشت کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیت سکتی ہے بھارت پاکستان آسٹریلیا یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو بتائے ایشیا کپ میں بھارتی ٹیم چیمپئن بن گئی ہے جس کے بعد اب ورلڈ کپ کی تیاری شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دے پانچ اکٹوبر سے شروع ہو رہے ورلڈ کپ کے لیے سبھی ٹیم پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہیں اس بار کے ورلڈ کپ میں سبھی ٹیم مضبوط دکھ رہی ہیں اور سبھی ٹیم کے سکوڈ کا اعلان ہو گیا ہے لیکن اسی بیچ پاک دگجوں نے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے لیے بھوشیوانی کر سبھی کو حیران کر دیا ہے جس میں رمیج راجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کا ورلڈ کپ کافی زیادہ ر مانچک ہونے والا ہے اس بار کے ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم جیت کی پربل دعویدار ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں ورلڈ کپ کھیلنے والی ہے لیکن ایشیا کپ کی جیت کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتیہ ٹیم ورلڈ کپ میں ایشیا کپ کے جیسا پردرشن نہیں کر پائے گی اس کے چلتے اس بار کا ورلڈ کپ بھارتیہ ٹیم جیت سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں بھلے ہی نہ جیتی ہو لیکن ونڈے کپ میں اور بھی زیادہ مضبوط پردرشن کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم تیار ہو چکی ہے تو وہیں شاہد افریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کا ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے پاکستان کی ٹیم کے پاس سب سے بہترین بلیباز اور بہترین گیندباز موجود ہیں بھارت کی دھرتی پر کھیلنا پاکستان کے لیے کافی زیادہ آسان کار رہے ہونے والا ہے کیونکہ بھ ایسے میں سب ہی ٹیم پاکستان سے بچ کر اس ورلڈ کپ میں رہیں تو وہیں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار کا ورلڈ کپ کافی زیادہ رومانچک ہوا کیونکہ سب ہی ٹیم مضبوط دیکھ رہی ہیں لیکن اس سمیں آسٹریلیا اور پاکستان سے مضبوط کوئی بھی ٹیم نہیں ہے میرے نظار تو ایشیا کپ میں ہوئے خراب پردرشن کے بعد پاکستان کی ٹیم اور بھی زیادہ مضبوط دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایشیا کپ میں ہر کے بعد اب بھارتی ٹیم کو پریشان کرنے کے لیے اور ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پاکستان کی ٹیم تیار ہے ایسے میں اب ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم سے سب بچ کر رہے ہیں تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں بھارت اور پاکستان فیوریٹ مانی جا رہی ہیں دونو ونڈے فارمٹ کی مضبوط ٹیم ہے حالانکہ یہ آسٹریلیا کی ٹیم بھی ہمیں ٹکر دے سکتی ہے لیکن اس سمیں بھارتی ٹیم اور آسٹریلیا کو پریشان کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم اس بار ورلڈ کپ جیتے گی اور ورلڈ کپ جیت کر سکھ کو سمابت کر دے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے کچھ سال سے پاکستان جیتنے سے رہ جاتا ہے لیکن اس بار پاکستان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک پائے گا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس بار کا ورلڈ کپ بھارتی ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد